آج خاص طور پر ہم آج شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید محمد دلی صاحب آپ ماہر ہیں بین لوگ قومی امور کے ان کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو یہ فرمائی ہے کیا یہ صرف ایک الیکشن کا ایک سٹنٹ ہے سٹیٹمنٹ ہے اس لیے دیا جا رہا ہے دعویٰ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے واقعتاً کوئی ہومورک کمپلیٹ ہے انڈین گورنمنٹ کا بہت شکریہ جی دیکھیں ایک تاریخی حصورت ہے کہ بی جی پی جو ہے اگر آپ انیس سو اٹھانوے سے دیکھیں تو تقریباً پچھلے چھپس سال میں جب بھی بھارت میں الیکشن ہی تو انہوں نے اپنے جو الیکشن کیمپین کا مرکزی مہور ہے وہ ایک ایسا مسلم ججمن اور انٹی پاکستان بیانیاں بردب کیا ہے اور یہ ایک سلسل سے انہوں نے سکوشش کیا ہے کہ اس کے ذکرے سے انتہا پسند ایلیمنٹ میں ان کی ہمدرتی اور گورٹس کے لیے جائیں اور ان کی سپورٹ حاصل کی جائے تو یہ ایک تاریخی حقیقت جی سے شک نہیں ہے اور بتا یہ انہوں نے بہت بڑا بیانتی ہے اس کے میں سکتا ہوں تین پہلو ہیں ایک اس کا سیاسی پہلو ہے ایک اس کا قانونی اور سفارتی پہلو ہے اور تیسرا اس کا تذبیراتی پہلو ہے تو بنیادی طور پر یقین ہے شورٹ ٹام ان کا اپڈیکٹیب اس کے سیاسی مفادات اس کے حوالے سے حاصل کرنا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسئلہ کسی جو قانونی اور سفارتی حقیقت ہے اور اس کی جو دو ایک تاریخ تذبیراتی اہمیت ہے اس میں کسی طرح کے بیانات سے تبدیل یا کچھ نہیں آئے گی اچھا یہ فرمائیے کہ سید صاحب کہ پاکستان کا اس پہ کیا رسٹانس ہو سکتا ہے اور قانونی طور پر کیا پاکستان سکتا ہے دیکھئے میں نے صرف کہا کہ پرائمری ایبجیکٹیب ان کا سیاسی مفادات ہیں لیکن جو تین ڈومینز ہیں اس میں انیس سو اڑتائیس سے لے کے آج تک جو مسئلہ کسی جیر ہے اس کی قانونی اور تذبیراتی حیثیت میں کوئی تبدیل نہیں آئی ہے جو عالمی برادری اور اقوام متحدہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بھی دیکھتی ہے اوبیسلی بھارت کا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ اس سے متصادم ہے لیکن اقوام متحدہ کے تمام میں برادری ہیں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو زیادہ و زیادہ اینیت دیتے ہیں پہلی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر تستور ایک حل طلب مسئلہ ہے اور وہ بھارت کے ان احسنانات اور جو اس سے پتہ نظر اس کے حقے کیلئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کی عوام ہیں وہ ان الزامات کو ہمیں مسترد کرتے آئے ہیں اور وہاں پہ ایک دومیسٹک آزادی کی تحریک ہے جس کو پچھتر سال میں بھارت سے کچھلنے میں ناکام رہا ہے اور جس کا اثر و رسلوب اب بدلسل آزادی میں بڑھ رہا ہے تو میں سکتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو ہیں وہ ایٹمی طاقت کی ہیں تو مولیٹری آپشن کی آپ کو ایک سنسید کا محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دو تین دفعہ اپنی گفتگوں میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ باہر بہنی الاقوامی امور کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو اس طرح سے دیکھ لینا کافی ہے کیا پچھتر سالوں میں عملی طور پہ اقوام متحدہ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے آج تک جو استثواب رائت ہے اس پہ وہ عمل نہیں کروا سکے وہاں پہ جو قراردادے منظور ہوئیں اس پہ وہ عمل نہیں کروا سکے پیلٹ گن کے استعمال کو وہ روک نہیں سکے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں شہاتے ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ بچے شہید ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں اسمت دری ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں مسائل بڑھتے ہیں تو کیا عالمی برادری کا صرف دیکھ لینا اس نظر سے یہ کافی ہے یا ہم اسی طرح سے ہم بھی عالمی برادری کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور کموتر اگر بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو بلی چلی جائے گی ہے اس کا کوئی ٹھوس حل بھی ہے اب بہت اہم سوال کیا آپ میں دیکھیں میں آپ کی آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی مفضول کراؤں گا اس رقعہ تو غزہ اور فلسطین میں سوچے حال ہے دیکھیں دونوں مسئلے کشمیر اور مسئلے فلسطین میں چند چیزیں کامن ہیں اس سے ہمیں کوئی سبق بھی ملتی ہے آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ دونوں جگہیں ہیں چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین دونوں جگہ مسئلے مفضلیت ہے دونوں جگہ ایک غیر مسلم فوجی تسلط اور قبضہ ہے دونوں جگہ اقوام متحدہ کی موجود ہیں البتہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اسرائیل کے مفضلیت کے بستہ کی باہر نیٹ بھی طاقت ہے اور کوئی مسلمان براہ راست اسرائیل کے ساتھ خطرہ مول نہیں لے سکتا جبکہ کشمیر کے ماملے میں صرف یہ کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں جو جذبہ زیادہ جونگ ہے اور وہ آٹھ لاکھ خوج جو بھی اسرائیل کی مجموعی فوج سے ڈبل ہے کشمیر میں ڈپرائیڈ ہے اس کے خلاف آج تک ہمت اور حسنے کے ساتھ سفر یہ تو تیسرا اسرائیل کی بات کر دی فلسطین اور اسرائیل کی یہ بھی ہمارا یقیناً آج ٹوپک بھی ہے سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں یہ معاملے میں ایران کے حوالے سے بھی خدشات جرم لے چکے ہیں جب سے سفارت خانے پر ان کے حملہ ہوا تو امریکہ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ایران کوئی جوابی کاروائی کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں وہ پھر سے اسرائیل کے ساتھ اپنا وزن ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کیا اس تنازے میں ایران بھی بیچ میں کہیں فریق بننے جا رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ سمٹے گا کب یہ تو بہت ٹائم ہو گیا لیکن یہ ابھی تک معاملہ ورس ہوا ہے لیکن سمٹنے کی طرف نہیں آ رہا دیکھیں جو اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہیں ان کو تین اعتمار سے دیکھا جا سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کے ترمیان کوئی زمین کا وسائد کا کوئی چھگڑا نہیں ان کے درمیان جو تناتا ہے وہ نظریاتی ہے یا انہاقائی سلامتی اور جیو پولٹکس کا ہے اچھا دوسری حقیقت یہ ہے میں نے ابھی کہا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک ایٹوی طاقت ہے اور کسی ایٹوی طاقت سے براہراس نہیں ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں اگر جواب دینا ہے اسرائیل کا تو اس کے پاس آپشن کیا ہیں اس کے پاس آپشن ایسے اچھارہ تنظیر ہیں جن کی سرپرستی اور کچھ تناہی ایران پیارتا ہے جن کے ذریعے سے اسرائیل کی اکھلے سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ڈائریک راہراس حقائیتی جس طرح مجاہدین نے سوڑی خلاف نڈی جس طرح ہزباللہ نے 2007 کے جو اسرائیل کے خلاف نڈی اور یہ آپ کو کئی گھروں کی جانت سے ہم نے ہوٹے بھی نظر آئیں گے اسرائیل کیوں پر اور ایک اور ایسپیکٹ جیس پورٹنے حاضر سرین اتخواد کے مطابق جو اپنائے حرمد نے ایرانی ایسرائیل جہاز قبضہ کر لیا تو اب ایران ہے اس کی جنگ کا انداز مختلف ہے کوئی جنگ نہیں ہوگی لیکن یہ اور یہ مختلف گروہوں کے ذریعے سے اسرائیل کے صفحاتی اقتصادی مفتحات کو ٹارگیٹ کرے گا لیکن فوری طور پر ڈائریکٹ سنٹیشن بنات کم ہے